میرے ایک دوستیں سکھ ہیں لیکن ایک تو مجھے کبھی جواب نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی مجھے تسلی کی بات نہیں ہوتی میں لگا ہوں دوسری اتنی سفرن کیوں جبکہ عام لوگ ہوتے ہیں یہ جواب ایسا ہے جس کے اگلے ایک تفصیلی گہری نظر کی ضرورت ہے یہ ایسا جواب نہیں کہ ہر شخص کے حوالے سے کوئی دو ٹوک جواب دیا جا سکے بہت گہرا فلسفہ ہے سفرنگ کا اگر سفرنگ کا فیکٹر نکال لیں تو انسانی جہوانی ترقی کل یوتاً ختم ہو جائے اسی وقت اور تمام زندگی کے اعتقام سفرنگ نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے تمام انسانی ترقی میں جو سائنٹیفک ترقی ہے اس میں سفرنگ اثر موٹی فورس ہے جتنے تحقیق کرنے والے لگے ہوئے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اور ایک انسان کو مشقت ہوتی ہے چلنے میں اس کے لئے سیکل ایجاد ہوا پھر بوٹل ایجاد ہوئی پھر ہوا ایجاد بن گئے تو اخیقت پر اگر یہ سفرنگز نہ ہوتی تو کوئی ایجادات بھی نہ ہوتی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی یہ بہت لمبا گہرہ نون ہے اس کو تو میں نے اس کتاب میں جو ابھی تبا نہیں ہوئی اس میں زوروسترین کے چپٹر کے نیچے تفصیل سے اس کو زیر بحث لیا ہوں اور کیونکہ یہ چند منٹ کا جواب نہیں ہے صرف اشارہ میں نے کر دیا ہے ایک فلسفہ ہے عمومی جس سے یہ تبیز طور پر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ سفرنگ کا وجود ضروری تھا اور اس کے بغیر عمومی ترقی کا ممکن تھی پھر جو سفرنگ ہو تو ہر شخص کچھ نہ کچھ سفر کرتا ہے لیکن سفرنگ کی پی کل اگل اگل ہوتی ہے اگر سب کو برابر سفرن ہو تو اس سے بھی یہ سکین تباہ ہو جائے گی یہ تفصیلی بحث اگر آپ پر غور کر کے دکھیں آپ کو سن جا جائے گی لیکن اگر کسی ایک نے سفر زیادہ کرنا ہے تو جب اس کا تشخص ہو جائے گا پھر وہ سوال اٹھائے گا کہ کیا خدا ہے یہ کیوں کیا اور اس کا سوال اس لئے نجاز ہے کہ جبکہ دوسرے لوگ کی بیوئیوں ایسی طرح سفر کر رہی تھیں تو اس وقت اس کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا سفرنگ جتنا قریب آتی ہے اترہ انسان پرسنلائز کر کے اس کو خدا پر اتراز اٹھاتا ہے لیکن یہ نامکن ہے کہ سفرنگ کے وجود ہو اور کوئی سفر نہ کرے یہ نامکن ہے کہ کوئی سفر کرے تو اس کو سمجھا جا سکے کہ تمہاری سفرنگ ایک سفرنگ کے ایک سکیم کا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہا کہ پھر میں کیوں ایسی بات ہے ویسے فور جب لنے نکلتی ہے تو ہر سپاہی کو تو گولی نہیں لگتی مجھے کچھ ایسے ہیں جن کو لگتی ہے کیونکہ لنے کے وقت مقدر ہے کہ کچھ گولی ضرور لگے گی اب ایسے سپاہی جب جشن منایا تھا دیکھے تھے اچھے پہلے ایسے سہتپن ویلشیر پہ چل رہے ہیں کوئی ٹوڑا ہوا ہے کسی کو فارج ہوا ہے کسی سے بات نہیں ہوتی صرف اس لیے کہ جنگ عظیم سانی میں ان کو گولی لگ گئی تھی ایسی جگہ لگی تھی جس کے بعد پھر وہ رکبر دی کر سکے پوری طرح تو کیا ان کا حق ہے کہ وہ پوچھیں ہمیں کوئی لگی اس سپاہی کوئی لگی اپنے معاملات تو انسان بات سمجھ جاتا ہے اور اعتراض نہیں اٹھاتا جب اللہ پر بات جائے تو پھر زبانے کھل جاتی ہیں انہیں کہ اپنوں میں تو اتنے احسان بھی نہیں کیے ہوئے جتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور وہ اگر زیادہ سفرن کرنا چاہتا تو زیادہ کر سکتا تھا اب فالج کا ایک بسر اٹھایا گیا ہے لیکن انسانی جو صلاحیتیں ہیں وہ بے شمار ہیں ان صلاحیتوں حقیقت میں شمار ممکن نہیں ہے کوئی ایک صلاحیت چین لی جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی محرومی تھی تو سفرنگ کا ہونا احسانات کی طرف بھی تو توجہ دلاتا ہے اب ایک آدمی بے حد خوبصورت ہو اور کانہ ہو تو ہر وہاں سے خوبصورت ہے وہ کون ہی آنکھ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بارے ایک کا نا کٹ جائے بات بھی کر سکتا ہے سب کچھ ہے لیکن نا کٹا ہوا ہے اس میں کیا کمی ہے باقی ہر انسانی صفات ہیں ذہن ہے طاقت ہے کماتا ہے لیکن نکٹے کے ساتھ شادی بڑی مصیبت ہے تو چھوٹا سا کوئی نقص پیدا ہو جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا دارہ کتنا وسیع ہے اور جو اصل اس کی اس کا تشخص خدا کی ذات کا وہ محسن کی طور پر ہے جہاں احسان اٹھتا ہے وہاں زبانیں کھلتی ہیں گوئے احسان حق ہے انہیں کہ احسان حق نہیں ہے اور جو حق سمجھ کر سمجھتے ہیں احسان ہو رہا اس کے پیچھے بھی یہ مسئلتیں ہیں جو میں نے بیان کیا ہے